موسیقی بلکل جیسے آپ نے کہا کہ وہ واقعی میں ایک گولڈن پیرٹ تھا اور ہمارے جیسے بہت سارے ایکٹر کے لیے بہت بڑا ایک میڈیم تھا جو کھولا تھا کہ صرف فلم کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اچھے ایکٹرز ٹیلیوجین پہ اتنا اچھا کام ہوتا ہے اچھے سبجیکٹس آتے ہیں کہ ایک اچھے ایکٹر کو کام بھی ملتا ہے اور جوب سیٹسفیکشن بھی ملتا ہے اور سروائیو کرنے کے لیے پیسہ بھی ملتا ہے اور اس لیے بہت اچھے اچھے سبجیکٹس میں سیریل بنیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ویکلی ہوتے سیریل جس میں کی مہینے میں چار اپیسوڈ آپ کو بنانے ہیں تو آپ کو میکسیم ایکٹر کو چار اپیسوڈ میں آٹھ یا دس دن کام کرنا ہے پھر رائٹر کے پاس پورا مہینہ ہے اگلے چار اپیسوڈ لکھنے کے لیے تو ایک کوالیٹی مینٹینڈ رہتی تھی ابھی اس کے بعد سے کیا ہوا کہ وہ ڈیلی کا زمانہ آ گیا اور ڈیلی کا زمانہ آ گیا تو پھر ڈیلی کے زمانے کے لیے وہ اس کے سبجیکٹس جو ہیں وہی ساس بہو رونا پٹنا وہی سب چالو ہو گیا اس کی وجہ سے کیونکہ ٹیلیویجن کی ریچ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے ویورز اتنی زیادہ ہیں اس میں منی اتنی زیادہ انوارڈ ہے کہ وہ چینل جو ہیں مطلب اس کے اندر جو ہے پیسہ برانی کی دور کے اندر سبجیکٹ جو ہے کیسا بھی اور وہ سب ہونے لگا تو یہی وجہ ہے کہ میں نے جو ہے آفیس آفیس کے بعد کوئی سیریل کیا نہیں کیونکہ وہ جو اچھی کوالیٹی کا کچھ کام ہی نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کے اندر کام کرنے سے کیا بھائی ہے اب مہینے میں آپ کو ڈیلی ہے تو پچیس ہے بیسوڑ بنانے ہیں تو آلموس روز آپ کو صبح نو سے لے مطلب چودہ چودہ گھنٹے آپ کو کام کرنا ہے کیونکہ ٹیلی کا اس کے لیے جانا ہے تو کوالیٹی تو سفر کری رہی ہے وہ سینیریو تو بلکل چینج ہو گیا ہے چلا آٹھ در سال سے چل رہا ہے اب امید ایسی ہے کہ جیسے واپس جو ہے وہ ٹائم آ رہا ہے کہ جیسے باہر کی کنٹریز میں ہوتا ہے سیزن وائز سیریل بنتے ہیں کہ ایک چھپیس اپیسوڈ کا ہے ایک سیزن ہے وہ بنائیں گے کمپلیٹ کریں گے ٹیلی کاس کریں گے اگر لوگوں کو پسند آتا ہے تو پھر سیکنڈ سیزن اناؤنس کریں گے پھر اس کی تیاری کریں گے تو ہوفیلی آنے والے ٹائم میں دوبارہ سے شاید وہ قوالیٹی پروڈکٹ بنے ٹیلیویجن پہ پیچھے مجھے تو یہ کہنا پڑے گا کہ بہت ہی ٹیلیویجن کا خراب فیس چلا ہے جس میں قوالیٹی کے اوپر بلکل بھی دیار نہیں دے بھائی لو ہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب بھی دیرے سے آرڈینس بھی فیڈ اپ ہونے لگی ہے کیونکہ وہ لوگ جو ہیں ان کو بھی جو ہے لیکن آپ نے جیسے کہا کہ سسٹم ایسا ہو گیا کہ چینل کا پروڈیوسرز کا اتنا خاص طور سے چینلز کا اتنا انٹرفیرنس ہے کہ چینج تھوڑا مشکل لگتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آئے گا چینج اور آنا ہی پڑے گا اب ہوتا یہ ہے کہ جب تک آلٹیمیٹلی تو آرڈینس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آرڈینس کیا ہے دیکھتی ہے اب ویورشپ ملتی ہے تو اتنے چلتے ہوں گے ان کی ٹی آر پی آتی ہے ہے کہ نہیں ابھی سوچی ہے کہ لوگ کتنا کرلے کہ بھائی چکنی چمیلی یا وہ جو آئیٹم نمبر ہے ہم کتنا بھی کرلے لیکن وہ بنتے ہیں کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں ہے کہ نہیں اب اگر وہ دیکھنا بند کریں یا لوگ اس کو ریجیکٹ کریں تو پروڈیوسر اپنے آپ ڈسکریج ہوگا دیکھن وہ چلتے ہیں تو یہ دونوں طرفہ ہے معاملہ اب اس کا دیرے دیرے جیسے کی میں نے کہا کہ ابھی کچھ کوالیٹی پروڈکٹس آئیں گے اور ان کو اگر اچھے ٹی آر پیز ملیں گی تو پروڈیوسرز انکریج ہوں گے کچھ اس طرح کے سبجیکٹ بنانے کے لیے کوپفلی موسیقی